اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں یہ چوٹوریل سٹارٹ کر رہا ہوں مائنکرافٹ کی تو یہ اس لئے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں کافی دیر سے یہ گیم کیل رہا ہوں اور میرے اکثر دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم مطلب یہ گیم کیوں کیلتے ہو اور اس میں کیا ایسا ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ گیم جو ہے وہ اتنا گرافیکل نہیں ہے مطلب ہم لوگ گرافیکل جو گیمز ہوتے ہیں مطلب اچھی گرافیکس والے گیمز ہوتے ہیں ان کو ہم کھیلتے ہیں لیکن مائنکرافٹ جو ہے وہ ایسی گیم نہیں ہے بلکہ مائنکرافٹ میں جو ہے تو بلوکس میں جو ہے یہ دنیا ہے اس کی اور اس میں جو ہے نا اتنے مطلب ہائی گرافیکس کارڈ بھی نہیں چاہیے ہوتا لیکن اس کا جو ہے گیم کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی آلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ گیم جو ہے نا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گیم دکھانے کی ضرورت تو اس کے ٹیٹوریل کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جب ہم نارمل ادر گیمز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ان میں ٹیٹوریلز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن مائنکرافٹ ایسی گیم ہے کہ اس میں کوئی ٹیٹوریل وغیرہ جو ہے وہ دیا نہیں ہوتا گیم بنانے والی کمپنی کی طرف سے اور بندے کو خود ہی جو ہے نا سب کچھ لرن کرنا پڑتا ہے تو میں جو ہے اس لحاظ سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائنکرافٹ کھیلیں اور آپ کو طریقہ نہیں آتا کہ اس کو کھیلنا کیسا ہے تو امید ہے یہ ویڈیوز جو ہے یہ ٹیٹوریل ویڈیوز جو ہے یہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو گیم کیسی کھیلنی ہے اس کے بارے میں بہت ہی جو ہے تو مفید انچہیل آپ کو مشورہ بھی ملے گا اور آپ کو مطلب آئیڈیا بھی ہوتا ہوگا کہ مطلب کیسے جو ہے سکریچ سے اس گیم کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے مطلب ہم یہ گیم جو ہے سٹارٹ سے لے کر تو کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ میری جو ہے اگزسٹنگ ورلڈ ہے جہاں پہ میں نے چھوٹا سا ہے جو سیٹ اپ اپنی بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں آنے سے پہلے جو ہے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں میں اپنی گیم کو سیونٹ کر کے جو ہے اس کو سیو کرتا ہوں اور آپ کے لئے خاص طور پر جو ہے میں ایک نیو ورلڈ شروع کرتا ہوں اور اس گیم کا نام میں ہم دیتے ہیں کہ جی ٹیٹوریل ورلڈ سروائیول اچھا سروائیول اس کا میں نے نام اس لی دیا ہے کیونکہ گیم میں جو ہے تین قسم کے موڈز ہیں بائی ڈی فالٹ جو ہے سروائیول جو ہے وہ اس میں ہم نے ریسورسز کو جھوننا ہوتا ہے اس میں کرافٹنگ کرنی ہوتی ہے چیزوں کو بنانا پڑتا ہے اور جو ہے اس میں ہماری ہیلپ بھی ہوتی ہے مطلب ہم مر بھی سکتے ہیں لیکن وہ ٹیمپریری ہوتا ہے اور ہنگر بھی ہوتا ہے مطلب بھوک بھی لگتی ہے جس کو آپ مطلب ڈیفرنٹ قسم کے فوڈز اور کھانے کی چیزیں جو ہے وہ بنا کر آپ کھا سکتے ہیں یہ ہمارا موڈ ہوگا لیکن میں تھوڑا سا جو ہے جاتا ہوں ہارڈکور موڈ جو ہے وہ سروائیول ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں صرف بندے کو ایک ہی لائف ملتی ہے اگر وہ ایک لائف آپ اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کی ساری دنیا جو ہے وہ ڈیسٹرائے ہو جاتی ہے گیم آپ کی دنیا کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور آپ اس ورلڈ کو دوبارہ نہیں کھیل سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو سوچتے ہیں کہ ہم بہت ٹف ہیں اور مطلب ہم اس کو کھیل سکتے ہیں تو ان کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم سروائیول موڈ کھیلیں گے جو نارمل سروائیول ہے جس میں ڈیتھ کے بعد دوبارہ آپ سے زندہ ہو سکتے ہیں اچھا تیسرا جو ہے وہ کریٹو موڈ ہے اس میں جو ہے ریسورسز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ جو ہے تو انونٹری سے ہر ایک چیز لے سکتے ہو اور جو بھی آپ بنانا چاہتے ہو ویڈاؤٹ اینی ووریز جو ہے اس کو آپ بنا سکتے ہو فلائنگ جو ہے اس میں آپ مطلب ادھر ادھر جو ہے وہ فلائی کر سکتے ہو اور آپ جو ہے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دنیا میں ادھر ادھر گھومنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بلوکس کو ڈسٹرائ کرنا یا بنانا وہ سیکنڈ میں ہوتا ہے اچھا تو ہمارا موڈ جو ہے وہ سروائیول ہوگا اس کے بعد جو ہے گیم آپشنز میں جنریٹ سٹرکچرز جو ہے وہ اس کو ہم آن رکھتے ہیں اور ورلڈ ٹائپ جو وہ ڈیفالٹ چیسٹ بھی آف ہے اور چیٹ بھی آف ہیں اوکے تو ڈن کرنے کے بعد ہم کریٹ نیو ورلڈ بناتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے لئے ایک دنیا بنا دیتا ہے جس میں ہم ایک جگہ پہ نمودار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے تو ہم نے سب سے پہلی ریسورسز تھوڑی سی کٹی کر دی ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی پہلا دن جو ہے اس گیم کا گیم کے اندر جو پہلا دن ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے دن کو پراپرلی منیج نہیں کر سکتے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ مطلب یہ کہ اس گیم میں مانسٹرز ہیں سروائیول موڈ میں جو ہے وہ مانسٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو مار سکتے ہیں حملہ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جگہ پہ نمودار ہوا ہوں اور یہاں پہ جو ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ گیم سٹارڈ دن سے ہوتا ہے اور پھر جلد ہی جو ہے تو رات آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ رات آئے ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ کسی بھی درخت کے نزدیک جا کے تو درخت کے پاس اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوگئے یہ پلس کا سائن جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو دبا کے تو آپ آبزرب کروگے کہ یہ بلوک جو ہے اس کو ڈسٹروائ کر لیتا ہے ڈسٹروائ کرنے کے بعد یہ بلوک جو ہے تو اس کو ہم نے ریسیو کرنا ہوتا ہے ریسیو یا اس کو مطلب یہ ہے کہ حاصل کرنے کے لیے بلوک کے اوپر سے آپ تھوڑا سا گزر جاؤ تو وہ بلوک آپ کو مل جاتا ہے اس بلوک سے جو ہے تو پھر ہم نے آگے جا کے ڈیوفرنٹ قسم کے ٹولز بنانے ہیں اور سروائب کرنا ہے ابھی یہ جو گیم ہے تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس کو فلی یوز کریں یہ دنیا جو ہے لوڈ ہو رہی ہے اس لیے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم لیکن کبھی کبھی جو ہے تو مطلب تھوڑا تھوڑا مسئلہ کرتا ہے وہ ٹیمپریری چیز ہے کوئی بات نہیں لیکن اصل چیز جس پہ ہم نے دھیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب گیم میں آتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے وڈ اکٹا کرنا ہے آپ چاہو تو زیادہ پیسز بھی اکٹے کر سکتے ہو لیکن جو ہے تو تقریباً دس کے قریب دس بارہ پندرہ کے قریب جو ہے تو آپ وڈ کو اکٹے کر سکتے ہو وڈ پیسز کو کلیکٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کیسے ہم نے ٹولز بنانے ہیں مائن کرافٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو اکٹا کرنا ہے اور اکٹا کرنے کے بعد جو ہے تو ان سے ٹولز اور اپنے لئے جو ہے تو خوراک اور حیرہ یہ چیزیں بھی جمع کرنی ہے فارمنگ بھی کرنی ہوتی ہے تو ہر چیز کیلئے جو ہے تو ایک مخصوص قسم کا ٹول ہے اور جو ہے تو میرے خیال تقریباً دس پیسز ہمارے پاس آگئے ہیں دس پیسز آنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک جگہ آپ نے جو ہے وہ چوز کرنی ہے اپنے ٹیمپری جو ہے وہ ٹکانے کے لئے ٹیمپری ٹکانہ میں نے اس لئے اس کو بولا ہے کہ ہم جو ہے تو اس گیم میں بہت کچھ کر سکیں گے آگے جا کے لیکن شروع شروع میں جو ہے تو ہم نے بچنا ہے ان مانسٹر سے جو اس گیم میں نمودار ہوتے ہیں تو ایک سی بیو آئی تینک یہ سی بیو ہے تو یہاں پہ میرے خیال سے کہیں بھی کوئی بھی جگہ اگر آپ کو سی بیو نہیں ملتی اچھا ہر دنیا جو آپ جنریٹ کرتے ہو تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جب آپ گیم سٹارٹ کرو گے تو آپ کو بھی یہی ایکزیک کی یہی دنیا ملے گی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ مل جائے مجھے یہ جگہ ملی ہے ہر پلئیر جو ہے اس کو ایک الگ سی دنیا ملتی ہے ہر پلئیر کیا اگر آپ دو دفعہ create new world کرتے ہو تو آپ کو دو دفعہ جو ہے تو بالکل ایک نئی سی دنیا جو ہے تو ملے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ یہی دنیا سے سٹارٹ کرو جہاں پہ میں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا اگر آپ کو چاہیے اگر نہیں تو آپ مطلب خود سے جو ہے تو کوئی بھی جگہ سے سٹارٹ لے سکتے ہو میں دو منٹ کیلئے ذرا یہاں پہ چیک کرتا ہوں اگر تھوڑی سی ان کو ایسی جگہ ملے میرے فیال سے یہ جگہ ٹھیک رہے گی یہاں پہ پانی بھی ہے اور جو ہے پہاڑ بھی ہیں اور بہت سے اچھا یہ ہے جگہ واو ہمیں ایک کھان سی مل گئی ہے کھان اس کو بول سکتے ہیں یا نہیں لیکن جو بھی ہیں میرے خیال سے یہ جگہ ٹھیک رہے گی کیونکہ یہاں ہمیں توڑے سے ریسورسز بھی آسانی سے ملیں گے اور ہم گیم کو جو ہے تو اچھی طرح سے آگے لے کر جا سکیں گے اچھا یہ جگہ مجھے ملی ہے اور مجھے اچھی بھی لگی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اپنا جو ہے تو کیمپ اس کو بول لیں یا جو بھی آپ مرضی اس کو بول لیں لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک ٹھکانہ سا بنانا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو زومبیز اور مانسٹرز وغیرہ ہیں یہ آ کر ہم کو جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں اس کو ہم کو کھا لیں اس سے پہلے جو ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا حفاظت کرنے سے پہلے میں آپ کو توڑے ٹولز کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہو ہم جس چیز کو بھی توڑنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے وڈ کو دیکھا اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہمیں لیکن یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سٹون گیم کے اندر گیم ورلڈ میں اس کو کہتے ہیں کوبل سٹون اور مطلب بیسکلی ہے یہ سٹون یہ چیز اس کو جو ہے تو مطلب یہ سینڈ کی طرح ہے کبھی اس کو میرے خیال سے گریول کہتے ہیں اور کبھی اس کو میرے خیال یہ کہتے ہیں ہاں میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ گریول یہ ہے تو یہ جو ہے سینڈ کی طرح ہے اور اس کو جو ہے نا توڑنا آسان ہوتا ہے لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جس طرح سٹون ہو گیا اگر آپ نوٹ کریں تو سٹون کو اگر ہم کسی دوسری چیز سے توڑتے ہیں تو کبھی ہمیں سٹون ملتا ہے کبھی نہیں ملتا کیونکہ ایک تکلیف ہے جو ہے وہ ہے مطلب ہم اس کو کاٹ بھی رہے ہیں اور ہمیں مل بھی نیرا اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے جو ہے آپ ای پریس کر کے آپ انونٹری کو کھول سکتے ہو انونٹری کھولنے پر آپ کو دیکھیں یہ ٹو بائ ٹو کرافٹنگ ایریا مل جاتی ہے ٹو بائ ٹو کرافٹنگ ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا چیزوں کو بنا سکتے ہو لیکن لیمیٹیڈ نمبر آف چیز کو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نائن بائی تری جو ہے وہ ہماری انونٹری ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نائن پیسز جو ہیں وہ آہ ان ہینڈ ہمارے پاس آئیٹمز کے لیے سلوٹس ہیں تو یہ چیزیں جو ہے تو ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور کیسے یوز کریں گے یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا تو توڑے سے وڈ کو لے کے نارمل کلک کے ساتھ وڈ کو لے کے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈراب کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ڈراب کرنے سے ہمیں ملتے ہیں وڈ پلانکز وڈ پلانکز حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں آپ ایک دفعہ کلک کرو گے تو آپ کو فور پیسز ملیں گے دو دفعہ کلک کرو گے تو آٹھ اور اسی طرح میٹس آپ یوز کر کے اس کو آپ یوز مطلب جتنا آپ کو چاہیے اتنا آپ یہاں سے لے سکتے ہو اچھا پہلی چیز جو ہے تو وہ ہے کرافٹنگ ٹیبل کرافٹنگ ٹیبل بنانے کے لیے ہم اس طرح کا جو ہے اس کو وڈ کو پلیس کرتے ہیں پلیس کرنے کے لیے طریقہ بہت ہی آسان ہے ہم یہ وڈ کو لے کے تو آپ نارمل بھی کلک کر سکتے ہو لیکن مطلب یہ ہے کہ رائٹ کلک کر کے اچھا جی بیند بجنے والی ہے بیند اس لیے بجنے والی کی جہاں پہ ہم کو جو ہے نا ایک اس نے تیر کمان والے نے دیکھ لیا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں جی یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے مت مارو ہمیں ہم ٹوٹوریل ورلڈ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھاگو 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 اچھا اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارا جو ہے کچھومر بنا لیں ہم نے جلدی سے جو ہے تو ٹولز بنانے ہیں یہ آپ اس کو لے کے تو یہاں پہ ایک کرافٹنگ ٹیبل ہم نے بنانی ہے کرافٹنگ ٹیبل اچھا وہ ہم نے بن گئی تھی سوری میں نے دوبارہ بنانی لیے کوئی بات نہیں کرافٹنگ ٹیبل کو رکھ کے جو ہے تو اس کو آپ اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کرو گے تو آپ ٹولز بنا سکتے ہو سب سے پہلے کیونکہ یہ ہم کو نہیں چھوڑے گا اس لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ سٹکس بنا لیتے ہیں سٹکس بنانا ایسا ہے کہ آپ وڈ پلانکس لے کے اس ڈیزائن میں آپ اس کو رکھو آپ کو جو ہے سٹکس مل جاتے ہیں سٹکس سے پھر جو ہے دو سٹکس یہاں پہ رکھ لو اور یہ پلانکس جو ہے تو اس ڈیزائن میں رکھ لو تو ہمارے پاس آجاتا ہے وڈن پک ایکس یہ جو ہے تو کابل سٹون وغیرہ کو حاصل کرنے کیلئے جو ہے وہ اس سے آپ حاصل کر سکتے ہو ہمیں ایک تلوار چاہیے جس کے لئے یہ سٹائل ہے اور اس کو وڈن سوڈ لے کے تو ہم جو ہے اس کو مار سکتے ہیں لیکن پلحال ہم اس کو مارنے کی نہیں سوچیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ اور دوسری جو آپشنز ہیں وہ ہمارے پاس کم ہیں یہ جگہ ہمیں اچھی ملی ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی ہم کو مارنے کیلئے آ جائے ہم ایسا کرتے کہ تھوڑا سا سٹون اس کو کاٹ کے تو ہم جو ہے یہاں پہ اپنا چھوٹا سا جو ہے ٹکانہ بنا لیتے ہیں اور ٹکانہ بنانے کیلئے اسی سٹون کو لے کے تو ہم جو ہے یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں پلیس کرنے کیلئے اس کو صرف بس یہاں پہ ایک ڈائریکشن دے دیں اور اس کے بعد جو ہے تو رائٹ کلک آپ دباتے جاؤ اور آپ کو جو ہے تو یہ ملتا ہی جائے گا اور اس سے پہلے کہ اور زیادہ زومبیز آ کر ہمیں جو ہے نہ کھا لیں ہم یہاں سے توڑا سا سٹون اکٹا کر لیتے ہیں اور سٹون اکٹا کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی زومبی صاحب جو ہے وہ ہم کو مارنے کیلئے آگئے ہیں کیا یا بینڈ بجھاؤ گے کیا ڈائے 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 اور دوسرا زومبی صاحب بھی آگئے ہیں ہماری بینڈ بجھنے والی ہے اچھا اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمیں مار لیں ہم ایسا کرتے ہیں ان کو مارنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے اس ٹکانے کو کمپلیٹ کرنا کیونکہ جب تک ہمارا ٹکانہ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ لوگ آتے جائیں گے اور ہم کو مارتے جائیں گے اور ہمارا جینہ حرام ہو جائے گا جو ہے تو ہماری ہیلتھ جو پوائنٹس ہیں وہ کم ہیں اور میرے خیال سے ہم دوسرا جو اٹیک ہے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اچھا جی یہ تو ہو گیا جی اچھا ابھی کمپلیٹ نہیں کیونکہ ہم تو اس اس ٹون اور چاہیے اچھا مائننگ جو ہے وہ اس گیم میں ہم نے کرنی ہے اور مائننگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ سروائیو کرنا ہے اس دنیا میں اوکے اور سروائیو کیسے کرنا ہے کہ ہم نے یہ زومبیز وغیرہ جو ہے یا اس کے علاوہ اور جتنے جو ہیں ان کے ساتھ فائٹ بھی کرنی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اچھا فر دا فرسٹ ڈے ہم ہماری جو ہے اتنی کافی ہے کیونکہ ہم جو ہے تو مطلب ایک سراخ چھوڑ کے کیونکہ ہمیں لائٹ بھی چاہیے اگر ہم لائٹ کو مکمل ختم کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ زومبیز یا اور جو جانور یہ مابز وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ یہاں بھی نمودار ہو سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ دوسرے قسم کے مابز نمودار ہوں میں آپ کو سمپل سی جو ہے وہ لائٹ بنانا جو ہے ٹورچز وغیرہ بنانا وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ ایسی سیچویشن میں پس جاؤ جہاں پہ آپ کا ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو تو امید آہ ہے امید کیا ہے سوری امید نہیں ہے مطلب خدشہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہے تو نمودار ہو سکتے ہیں تو ان سے بچنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ہے تو ہم چارکول بناتے ہیں چارکول بنانے کا جو ہے اس کیلئے ہمیں فرنس چاہیے چارکول یا کسی بھی جیس کو پکانے کیلئے ہمیں فرنس چاہیے رائٹ فرنس جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں نے شاید توڑی سی جلدی میں کیا لیکن ہم نے جو ہے تو کوبل سٹون سے اس طرح جو ہے دھائرہ بنانا ہے آپ ویڈیو کو جو ہے دوبارہ وہ پلے بھی ریپلے بھی کر سکتے ہو کچھ سیکنڈ پیچھے لے جا کے تو آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے کوبل سٹون کو ان سپیس سے فل کر کے ایک فرنس بنا لیا ہے فرنس لینے کیلئے یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور آپ فرنس کو پلیس کرنے کیلئے جو ہے آپ ماؤس جو سکرولنگ ویل ہے اس کو اوپر نیچے لے کے آپ اس کو فرنس کو سیلیکٹ کر کے تو یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہو صحیح ہے اچھا آپ پوٹ کرنے کے بعد فرنس کو یوز کرنا کیسا ہے کہ اس کو آپ رائٹ کلک کرتے ہو اور اس میں دو جگہیں آپ کو دی جاتی ہیں اوپر والی جگہ میں جو چیز آپ نے پکانی ہے وہ رکھنی ہے اور جس چیز سے پکانا ہے وہ یہاں پہ رکھنی ہے پھل حال ہمارے پاس چونکہ کول یا چرکول وغیرہ نہیں ہے اس لئے ہم وڈ کو ہی یوز کریں گے ایسا کرتے ہیں کہ ایک وڈ کے پیس کو یہاں رکھ لیتے ہیں اور دوسرے وڈ کے پیس سے اس کو جو ہے پکا لیتے ہیں ایک دوسرا پیس بھی رکھ لیتے ہیں ایسا یہ رائٹ کلک کر کے تو ہمارے پاس دو جو ہے وہ چرکول کے پیسز مل جائیں گے چرکول کے پیسز کو لے کے جو ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس سے ہم نے ٹورچز بنانی ہے ٹورچز سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لائٹ مل جاتی ہے اور ہم جو ہے تو اپنے آپ کو ان زومبیز وغیرہ سے بچا سکتے ہیں اچھا ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے تو یہ جگہ جو ہے وہ روشن ہو گئی ہے لیکن یہ آگ بہت جلد ہی جو ہے تو وہ بچ جائے گی اس سے پہلے کی آگ بچے ہم جو ہے وہ ٹورچز بناتے ہیں ٹورچز کیسے بناتے ہیں کہ آپ ای پریس کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ کرافٹنگ ایریا جاتا ہے یہاں پہ آپ نے ایک چرکول کا پیسز یہاں پہ رکھنا ہے اور ایک سٹک کو آپ یہاں پہ رکھو گے تو آپ کے پاس آئیں گے جی چار ٹورچز سیم طریقہ آپ جو ہے کرافٹنگ ٹیبل پہ بھی کر سکتے ہو کرافٹنگ ٹیبل پہ رائٹ کلک کر کے تو کسی بھی جگہ پہ جو ہے آپ نے ایک چرکول کا پیس یا کول کا پیس اوپر رکھنا ہے اور سٹک جو ہے نیچے رکھنا ہے آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو رکھ سکتے ہو دو سٹیپ دو جگہ چاہیے لیکن اور کہیں پہ بھی کام نہیں کرے گا اس کے اوپر رکھنا ہے اچھا یہ جو ہے تو آپ کو جب مل جاتا ہے یہ ٹورچز تو ان کو آپ ہائلائٹ کر کے تو رائٹ کلک کر کے پلیس کر سکتے ہو اب یہ جگہ جو ہے تو ہمارے پاس پرمنٹ ہی جو ہے الومینیشن الومینیٹڈ رہے گی اور یہاں پہ جو ہے نا تو کوئی بھی نہیں آ سکتا دوسرا سٹیپ جو اس گیم میں ہے وہ ہے مطلب کہ کیسے ہم دوسرے قسم کے ٹولز بنا سکتے ہیں ٹولز بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ ہم نے جو وڈ ہے اس کو لیا اس کو کرافٹنگ ٹیبل پہ بھی آپ رکھ سکتے ہو یا کرافٹنگ جو آپ کا ای پریس کر کے انوینٹری کا جو ایریا ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس کرافٹنگ ایریا ہے دونوں جگہ کام کریں گی صرف اس وڈ کو کنورٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو وڈ کو کنورٹ ہم نے آلیڈ کیا ہوا ہے اور ان سے سٹیکس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نارمل کلک کر کے ایک پیس یہاں پہ رکھ لو ایک پیس اوپر رکھ لو تو یہ ہمارے پاس جو ہے تو سٹیکس بن جائیں گی سٹیکس بنانے کے بعد جو ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹولز بنانے ہیں پہلے ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ جو ہے تو سٹیکس لے لیتے ہیں کیونکہ تو تین طرح کی ٹولز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سورڈ بنانے کیلئے جو ہے تو ہم نے ایک سٹیک نیچے رکھنا ہے اور پلانکس دو جو ہے وہ اوپر رکھنا ہے تو ان سے ہمارے پاس ملے کا سورڈ کیونکہ آلیڈی ہمارے پاس ایک سورڈ ہے تو دوسرا میں نہیں بناوں گا اچھا دوسرا جو ہے تو ہمارے پاس یہ وڈن پیک ایکس ہے اس کو بنانے کے لیے یہ جو ہے تو شیپ آپ نے بنانی ہے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا وڈن پیک ایکس تیسرا شیپ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وڈن ایکس ہے جس سے ہم وڈ کٹ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ شیپ آ جاتی ہے اور تیسرا جو امپورٹنٹ ٹول ہے چوتھا سوری وہ وہ ہے شاول مطلب بیلچا اس کی اس کو بنانے کے لیے جو ہے پلنک یہاں پہ رکھنا اور دوس ٹیکس یہاں پہ رکھنی ہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے بیلچا تیسرا ایک ٹول آم سوری نمبر میں میں غلط ہوتا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں پانچوہ جو ٹول ہے وہ ہے آہ ہو اچ او ای ہو اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں آہ تین جو ہے یہ چاہیے تو اس کو بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ دو ٹیکس یہاں پہ رکھ لو اور ایک تو یہ آہ دو جو پلنکس ہیں وہ یہاں پہ رکھ لو تو آپ کے پاس وڈن ہو آ جاتی ہے اس سے آپ زراد کے جتنے بھی ٹول آہ یہ زراد کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ٹول زراد اس سے کر سکتے ہو مطلب آپ گندم اگا سکتے ہو اور آہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم بنا سکتے ہیں اچھے یہ ٹول ہمارے پاس آ گئے اب ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کہ ہم باہر جانے کے لیے اس کو ٹیمپریری ہم نے توڑنا ہے اور آہ ادھر ادھر دیکھ لیں کہ کوئی ہے تو نہیں دن کا ٹائم ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اوے کریپر آ گیا جی کریپر یہ کریپر سے ہم نے جو ہے تو بچنا ہے ٹھیک کیونکہ کریپر جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اچھا میر خیال سے یہ پہلے دن کیلئے جو پہلے دن کا بچاؤ ہے اس کیلئے اتنا ہی کافی ہے گیم میں بہت زیادہ چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے آگے جا کر یہاں پہ دروازہ کیسے بنانا ہے یا زمین کے اوپر جو ہم نے اپنا گھر کیسے بنانا کرنا ہے اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے یا اس کے علاوہ مطلب کھڑکیاں اور فارمنگ کیسے کرنی ہے اگر یہ سب آپ کو پسند ہے کہ گیم میں آگے ہم کیسے طرح کیل سکتے ہیں تو اس کیلئے آپ جو ہے دوسری ویڈیو کو جو ہے آپ نے دوسری ویڈیو جو ہے میں اپلوڈ کروں گا اس کو براہ مربانی دیکھ لیں اوکے ابھی تک کیلئے اتنا ہی کافی ہے آگے آپ سے بات ہوگی اوکے اللہ حافظ موسیقی